والیمز اینڈ کپیسٹیز جیسے ہم نے کہا کہ لنگ والیمز میں نے پہلے شیئر کیا تھا کہ چار لنگ والیمز ہیں اور ان کی بیسز پہ چار ہی کپیسٹیز بنتی ہیں یہ سپائرومیٹر ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے سپائرومیٹر پہ ہی لنگ والیمز میجر کیے جاتے ہیں ان کی بیسز پہ کپیسٹیز بنتی ہیں اس میں یہ سپائروگرام اس کو کہتے ہیں یعنی اس مشینز کا جو آوٹپٹ ہے جو ڈیٹا ہے وہ یہ ہے یہ لگتا بڑا خوابناک سا ہے لیکن یہ بہت سمپل ہے اگر آپ اس پہ اور کریں تو یہ آپ کو ایک پہلے یہ بس اس ریڈ ڈاٹ کو آپ فالو کرتے رہیں یہ اس کا بنیادی ویف فارم چھیک ہے یہ ایسے 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 چلتا رہتا ہے ایسے ایسے کر کے آگے چلتا رہتا ہے چھیک ہے اگر آپ نومل بریدنگ کر رہے ہیں تو یہ ایسے ہی چلتا رہے چھیک ہے اب ہوتا کیا ہے جب آپ نومل برید کرتے ہیں ان انسپریشن اور آپ ایکسپائر کرتے ہیں نورملی تو تقریباً پانچ سو ایمل کا فرق پڑتا ہے لنگ کے والیم میں یعنی فائیو ہنڈڈ ایمل آپ یہ لکھا گا یہاں پر فائیو ہنڈڈ ایمل آپ انہیل کرتے ہیں آپ انہیل کرتے ہیں تو بیٹا جی اس کو کہتے ہیں ٹائیڈل وولیم اس کو VT تی سے ٹائیڈل وی سے وولیم ٹائیڈل وولیم ٹائیڈل وولیم is the normal amount of air that you inhale and exhale during a respiratory cycle at rest quiet breathing کے دوران اچھا تو یہ ایک چیز ہو گئی اب آپ نے کیا دیکھنا ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا جی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میں maximum inspiration کے دوران کتنا وولیم اوپر لنگ میں مطلب accommodate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو اگر آپ نے complete کھینچا سانس کو اچھی طرح کھینچے انس کو اندر maximum کوشش کریں کہ inhale کریں maximum تو وہ جو اوپر جائے گا گراف وہ ہے جی inspiratory reserve volume یہ آئی آر بھی لکھا ہوا ہے یعنی ٹائیڈل وولیم سے اوپر جتنا بھی maximum amount آپ inhale کر سکتے ہیں وہ سارے وولیم کو inspiratory reserve volume کہتے ہیں میں پہلے volumes کروا رہا ہوں میں capacities باغ میں کروا ہوں ٹھیک ہے تو ایک ڈائیڈل وولیم ہو گیا نمبر ٹو کیا ہو گیا inspiratory reserve volume inspiratory reserve volume یہ تین ہزار ہے ٹھیک ہے اچھا اب کیا کریں اب یہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ inspiration میں تم نے دیکھ لیا maximum inspire کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں normal جب میں title volume نکالتا ہوں تو okay done very nice لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھوں کہ میں maximum expiration کتنی کر سکتا ہوں inspiration تو میں نے کر کے دیکھ لیا expiration کتنی کر سکتا ہوں تو میں پورے سانس کو باہر کی طرف کھینچ کے نکالوں اگر تو maximum میں جو نکال پاؤں گا وہ ہے expiratory reserve volume expiratory reserve volume ERB ٹھیک ہے اور یہ house ٹھیک ہے اچھا تو یہ title volume ہو گیا inspiratory reserve volume ہو گیا اور expiratory reserve volume ٹھیک ہے اب ایک volume رہ گیا جس کو ہم کہتے ہیں residual volume کیا کہتے ہیں residual volume یہ 1200 ml ہوتا ہے بیٹا یہ یاد ارتھنے والی بات ہے یہ important mcu بن سکتا ہے جو residual volume ہے اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا ٹھیک ہے normal لوگوں میں residual volume تقریبا 1200 ml ہی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے یہ وہ air ہے جو lung میں رہ جاتی ہے اس کو آپ exhale نہیں کر سکتے اور یہی وجہ ہے کہ lung collapse نہیں کرتی normally کیونکہ وہ ہمیشہ اس والے volume پہ تو بیکھی ہی ہوتی ہے اور وہ کبھی collapse normally نہیں کر سکتے اور یہ ایک بہت اچھی بہت ہے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں وائٹل اپنا ڈائل وولیم انسپیریٹی ریزر وولیم ایکسپیریٹی ریزر وولیم اور ریزیڈیل وولیم ان تینوں کی ویلی چاروں کی ویلیز آپ کو یاد ہونی چاہیے اب ان پہ بیس کر کے تھوڑی سی کپیسٹیز دے جاتے ہیں کپیسٹیز بہت سمپل ہیں اور آپ کو مون کو رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو وولیم یاد ہے تو اگر آپ کو ایکسپیریٹی ریزر وولیم کو ہم ملا کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ ہے انسپیریٹری کپسٹی انسپیریٹری کپسٹی ٹھیک ہے تو ٹائٹل وولیم کتنا تھا پانت سو تھا انسپیریٹری ریزر وولیم کتنا تھا تین ازار تھا دونوں کو ملا کے پینتی سو ہو جائے گا ٹھیک ہے انسپیریٹری کپسٹی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کنسپچولی یہ بات کیا بتا رہی ہے کہ وہ کپسٹی آپ کی انسپیریٹری کپسٹی وہ کپسٹی ہے جو آپ کی انہیلیشن یا جب آپ انہیل کر رہے ہیں اس کی جو میکسیمم آپ کھینچ کے بھی جو کپسٹی ہے وہ 3500 ایک نورمل آدمی میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ وہ کپسٹی اگر اس سے کم آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ای آر بی کو ایکسپیریٹری ریزرگ والیم کو اور ریزیڈیول والیم کو ملا دیں تو اس سے کہتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے فنکشنل فنکشنل ریزیڈیول کپسٹی ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ایڈ کر دیا ایکسپیریٹری ریزرگ والیم کتنا تھا ٹھیک ہے ریزیڈیول والیم کتنا تھا ٹھیک ہے دونوں کو ملا دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ ایئر اس اس کو ایک اور طریقہ کہنے کا ایم سی کیو آ جاتا ہے پارسی کا کیونکہ سیکھ لینکل امپلیکیشن بہت ہیں یہ پارسی وہ ایئر ہوتی ہے جو لنگ میں رہ جاتی ہے غور سے سنیے جو لنگ میں رہ جاتی ہے ایڈ ڈی اینڈ آف ای نارمل ایکسپریریشن at the end of a normal expiration normal expiration کے دوران کے بعد lung میں جو شہ رہ جاتی ہے جو air رہ جاتی ہے وہ یہ والی air ہوتی ہے ERV plus RV تو اس کو ایک نام دیتی ہے ہم نے ملا کے FRC اب کچھ clinical disorders ہیں جس میں FRC بھڑ جاتا ہے اور کچھ اور clinical problems ہیں جس میں FRC کھٹ جاتا ہے اس لیے FRC کا concept آپ لوگوں کو ہونا چاہیے تیسری چیز جناب ہم نے ایک IC کر لی ایک FRC کر لی اب تیسری چیز ہے VC vital capacity vital capacity is IRV plus tidal volume plus ERV vital capacity ان تینوں کا addition IRV کا tidal volume کا اور ERV اب یہ جو منوبر ہے یہ clinical practice میں بہت زیادہ کرایا جاتا ہے patient سے کہا جاتا ہے کہ آپنا maximum سانس اندر کھینچیں اور تیزی کے ساتھ maximum سانس باہر نکال تو پوری لنگ آپ سمجھ لیے کہ اچھی طرح جنجوڑ کے چیک کر لی جاتی ہے کہ لنگ کا جو پرنکمہ ہے جو ٹیشو ہے وہ بالکل اچھا ہیلی ہے یا نہیں تو اگر value جو ہے وہ اب وہ ساری values آپ volumes add کر لیں تو 4500 ml آئے گا اور اگر یہ پیشنٹ کی 4500 ml کے قریب ہے سمجھ تب ہے کہ وہ منتہ جو ہے اس کی نام اچھی نورمل ہیلی کنڈیشن میں اور ٹوٹل لنگ کپیسٹی ساری volumes کو add کر لیں تو تقریبا ایک میل میں بیلی سٹینڈنگ 4700 ml وہ اکومڈیٹ یہ کر سکتا یہ بڑھتا زیادہ لمبی ہے تو یہ بڑھ بھی سکتا ہے فیمیل یوشلی سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں تو اس میں یہ کم بھی ہو سکتا ہے تو ایوریج 5700 ml آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے 6 لیٹر بھی اگر ذہن میں ہو تو کوئی اتنا خلط چاہیے چاہیے